بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آرٹھول سٹیجیز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سامر ڈریسز کے ڈیزائننگ آڈیاز شیئر کرنے چاہ رہی ہوں اس ویڈیو میں آپ کو پانچ ڈریس ڈیزائنز دیکھنے کو ملیں گے تو ویڈیو آئینڈ تک لازمی دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی ڈیزائن میس نہ ہو تو چلتے ہیں اپنے پہلے ڈریس کی طرف یہ میرا پہلا ڈریس ہے اس کی کیپری پہ بھی ڈیزائننگ کی ہے وہ میں بعد میں آپ سے شیئر کرتی ہوں پہلے ہم اس کی شرط دیکھ لیتے ہیں اس پہ نیک پہ دامن پہ ساری امبروجی کی گئی ہے لان فیبرک میں ہے نیک پہ یہ میں نے پلس آگے سے لگا دیا ہیں اور جو اس کا بارٹ شیپ کا میں نے نیک بنایا ہے اس پہ میں نے چھوٹے چھوٹے پلس لگا دیا ہیں باقی یہ ساری امبروجی کی گئی ہے سلیوز پہ میں نے تھوڑی بارٹ ڈیزائننگ کی ہے یہ دیکھیں اس کے جو درمیان میں میں نے پلین فیبرک پہ پنٹیکس ڈال کے سائٹس پہ یہ جوائنٹ لیس ڈال دیا اور آگے سی بورڈر جو ہے وہ ساتھ میں ملا ہوا تھا وہ میں نے آگے سے اٹھائچ کر دیا ہے بڑا ہی زبردست سا لوک آ رہا ہے اگر آپ کے بازوں کی لیندھ کم پڑ رہی ہے تو آپ اس طرح کی ڈیزائننگ کر کے ان کی لیندھ بڑھا سکتی ہیں یہ دامن پہ بھی آرگینزہ کا پیچ لگا ہوا تھا اور یہ نیچے سے میں نے پلس لگا دیا ہے یہ شرٹ کا آور اور لوک ہے آتے ہیں اس کی کیپری کی طرف اور کیپری پہ بھی میں نے وہی جوائنٹ لیسز کے ساتھ جسائننگ کی ہے اس میں درمیان میں یہ پنٹیکس وغیرہ ڈال کے دو جگہ پہ میں نے جوائنٹ لیس ایڈ کر دی ہے نیچے جو ترچی لائنیں لگائیں ہیں میں نے پنٹیکس اور درمیان میں باکسز والے ہیں اور اوپر ذرا بڑے سائز کے پلیٹس ڈالے ہیں لاسٹ پہ میں نے یہ چھوٹی لیس لگا دی ہے آپ پنٹیکس کی مدد سے اور لیسز کی مدد سے ایسے بہت سے آئیڈیاز خود سے بھی کریئٹ کر سکتی ہیں پھر آپ میری ویڈیو میں سے بھی کوئی آئیڈیا لے کے اپنے ایڈریس وہ ڈیزائن کر سکتی ہیں یہ ہمارا دوسرا ڈریس ہے اس پہ بھی اگین ایمبرورجی کی گئی ہے اور یہ اس کا ڈراؤزر اس پہ میں نے کٹ ورگ کے ساتھ ڈیزائننگ کی ہے اور ایرگنزا کا یوز کیا ہے نیک پہ اس پہ بھی ایمبرورجی کی گئی تھی تو میں نے پھر یہ چھوٹا سا آگے سے کٹ رکھ کے پلز لگا دیا ہے درمیان میں سارے باقی جو اس کے سلیوز ہیں ان کے آگے میں نے یہ اورگینزا لگایا ہے ڈبل کر کے اس کے اوپر میں نے یہ کٹ ورگ بنا دیا ہے دامن کے آگے یہ بورڈر دیا ہوا تھا انہوں نے تو میں نے پھر پہلے اوپر ڈیزائننگ کی ہے کٹ ورگ کے ساتھ اورگینزا لگا کے آگے سے چھوٹی باریک سی جو شٹل لیس ہوتی ہے وہ یوز کی ہے اور پھر بورڈر اٹیچ کر کے تو اس کی ایک اچھی سی فنشنگ کی ہے نیچے سے یہ جو ہے میں نے فنشنگ پٹی لگا دی ہے دامن پہ یہ دیکھیں یہ اس شٹ کاؤورل لک ہے ہواپ آپ کو پسند آئے گا اور اس کی کیپری پہ بھی میں نے اورگینزا کے ساتھ اور کٹ ورگ کے ساتھ ہی ڈیزائننگ کی ہے یہ دیکھیں ڈبل کٹ ورگ کر کے درمیان میں میں یہ اورگینزا لگا دیا ہے بہت ہی ڈیسینڈ سا اٹسائن جو ہے وہ ریڈی ہے آپ اس ڈیزائن کو اپنے سلیوز پہ بھی یوز کر سکتی ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا سا لک دے رہا ہے سلیوز پہ دامن پہ بھی آپ یہی ڈیزائن ٹرائی کر کے دیکھیں بہت ہی ضبطت سا بنے گا انشاءاللہ ان تمام ڈریسز کی جو میکنگ کی ویڈیو ہوگی میں آپ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی اس سے آپ کو اور زیادہ آسانی ہوگی ڈیزائننگ سمجھنے میں یہ ہمارا تیسرا ڈریس ہے اس کی میں نے فروک ریڈی کی ہے اور بہت ہی سیمپل سی ہے مطلب اتنے کوئی زیادہ ڈیزائننگ نہیں کی ہے سمجھ کے اس آپ سے بہت ہی لائٹ سی ڈیزائننگ ہے آپ ایزیلی اسے ویئر کر سکتی ہیں اس کے گلے پہ بھی ایمبروجری تھی تو میں نے اس پر جسٹ بورٹ نیک بنا کے آگے سے یہ سیکونس والی لیس لگا دیا ہے یہ دونوں سائٹ پہ اس کے میں نے دو دو پلیٹس ٹالے ہیں تقریباً دو دو انچ کپڑا میں نے ان کے اندر دبا کے تو یہ پلیٹس ٹالے ہیں دونوں سائٹ پہ فرنٹ پہ بھی ایسے ہی اور بیک پہ بھی اسی طرح سے پلیٹس ٹالے ہیں دون پہ یہ میں نے سیکونس والی لیس لگا دی ہے اس لئے اس پہ بھی میں نے وہی لیس ایڈ کی ہے اور کچھ مطلب زیادہ ڈیزائننگ نہیں کی کیونکہ فارمل سے ایڈریسز ہیں جنہیں آپ آسانی سے گھر میں یوز کر سکتی ہیں اور ہلکی پھلکی سے ڈیزائننگ کر کے آپ نے بہت ہی اچھا سلوک دے سکتی ہوں یہ اس کی کیپری ہے کیپری پہ بھی میں نے ڈیزائننگ کی ہے اور یہ ایڈریس اسی لئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ اس کی کیپری بڑی سے بردست لگی تھی مجھے یہ دیکھیں کٹ ورک کر کے نیچے میں نے ایک پلس لگا کے یہ والی پٹی جو ہے میں نے اس کے ساتھ یہ اٹیچ کی ہے بڑا ہی پیارا سا لکھ دے رہے ہیں آپ اس ڈیزائن کو بھی اپنے سلیو پہ بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ ڈیزائن اور اپنے دامن پہ بھی یہ ڈیزائن بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں پلین ڈریس پہ اس طرح کے ڈیزائن بنا کے آپ اپنے ڈریس کو بہت ہی پیارا سا تیار کر سکتی ہیں اور یہ ہمارا چوتھا ڈریس ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ سا کلر ہے سمر میں لائٹ کلر بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں اور سٹیچ ہو کے اس کا جو لکھ کا ہے بہت ہی کمال کا جتنا سمپل سٹیچ کیا ہے اتنا ہی زیادہ زبادست لگ رہا ہے لازمی نہیں ہے کہ ہر ڈریس پہ آپ نے بہت ہی 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 سی ڈیزائننگ کر لینی ہے کیونکہ جو گھر میں ڈریس فارملی پہنے جاتے ہیں وہ کوئی اتنے زیادہ ہیوی ڈیزائن نہیں کیے گئے اس کے نیک پہ بھی مٹروجی کی گئی تھی تو یہ سامنے میں نے جسٹ بٹن لگا دیا ہے باقی اس کا جو نیک ہے وہ میں نے بارڈ شیپ میں ہی رکھا ہے بس اور سائٹ پہ میں نے اس کے یہ پلیٹس ڈالے ہیں یہ دیکھئے دونوں سائٹ سے میں نے تھوڑا تھوڑا کپڑا جو ہے وہ اوپر کی طرف ایسے فولڈ کر کے دونوں سائٹ سے تو اوپر سے میں نے سلائل لگا کے اس کے یہ پلیٹس ڈالے ہیں بہت ہی زبردست سے ہیں آپ اپنے ڈیلی ویئر کے جو ڈریسز ہیں وہ اسی طرح سے تیار کریں بہت ہی پیارا سا لکھ دیتے ہیں اور آپ بیزی لی انہیں کیری بھی کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اس کی لیس کتنی زبردست ہے اس پہ میں نے لیس ہی یوز کی ہے سیکوینس والی کیونکہ اس کے نیک پہ بھی مٹروجی تھی تو یہ کافی اچھی لگ رہی ہے اس کے ساتھ بڑا ہی زبردست سا میچ ہوا ہے یہ دیکھئے یہ اس کے کیپری ہے اور یہ ڈیزائن میں دو دفعہ پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں بہت ایزی سا ڈیزائن ہے آپ آسانی سے بنا سکتی ہیں اس پہ میں نے کٹ ورک کیا ہے اور نیچے یہ میں نے پین ٹیکس ڈال کے دمیان میں یہ باریک سی جو لیس ہے وہ ایڈ کر دیا اس میں یہ دیکھئے بہت ہی پیارا سا لوگ دے رہا ہے یہ ڈیزائن بھی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کیسے لگیں مجھے کمنٹ کر کے لازمیں بتائیے گا یہ ہمارا لاسٹ اڈریس ہے اور یہ ڈیزائن تو میرا خود کا ہی بہت فیوریٹ ڈیزائن ہے اس کی میکنگ کی ویڈیو میں جلد ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ کو ڈیزائن کرنے میں آسانی ہو اور آپ صحیح سے سمجھ سکیں کہ کس طرح سے اسے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے نیک پہ میں نے ڈیزائن کی ہے چھٹے چھٹے یو ٹائپ سے لوپس بنا کے اس کے دمیان میں میں نے یہ پتیاں لگا دی ہیں اور اسی طرح اس کے سلیوز پہ بھی ڈیزائنگ کی ہے یہ دیکھئے اور اس کی جو ڈیٹیلنگ ہے وہ میں آپ کو ویڈیو دکھا دوں گی اس کی جو میکنگ کی ویڈیو ہے تاکہ آپ آسانی سے ڈیزائنگ کر سکیں اور اسی طرح اس کے دانگ پہ بھی ڈیزائنگ کی ہے گولڈ اوری سے لوپس بنا کے تو درمیان میں یہ پتیاں لگائی ہیں اور یہ نیچے پنچنگ پٹی لگا کے سائیڈوں پہ میں نے پلٹا لگا دیا یہ دیکھئے اسی طرح بیک سائیڈ کے ڈیزائنگ کی گئی ہے یہ اس کا ٹراؤزر ہے اور ٹراؤزر پہ میں نے کپڑے کے ساتھ ہی ڈیزائنگ کی گئی ہے یہ دیکھئے بہت ہی زبردت سی ڈیزائنگ ہے ویڈاوٹ اینی لیسز آپ کپڑے کے ساتھ بھی ڈیزائنگ کر سکتی ہیں یہ دیکھئے یہ نیچے میں نے پلٹس ٹالے ہیں اور اوپر بھی تین تین پلٹس اور درمیان میں یہ پٹیاں بنا کے میں نے لگا دی ہیں اور دیکھئے بہت ہی ڈیزائنگ ہے لیکن آپ کو بہت ہی پسند آئے گا آپ ان ڈیزائنگ کو اپنے ڈریسز پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر میرا چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ